السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل خیریت سے ہوں اور دنیولج ٹی وی پی کے پہ آپ تب دوستوں کا خوش حمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یورپ کے اندر یورو کی کرنسی آخر کار کیوں متعارف کروائے گی اور یورپ کے اندر ترقی کرنے کے لیے کس طرح ان لوگوں نے چھوٹے چھوٹے اور بڑے ممالک نے مل کر ایک بہترین سلطنت قائم کی جس کے اندر ہر چھوٹے اور بڑے ملک کا فرق ختم کر دیا گیا اور خود کو دوسری برونی طاقتوں سے بچانے کے لیے جس طرح دوسری جنگ عظیم میں تباہی سے یورپ ایک دفعہ بلکل ختم ہو چکا تھا اور دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے کون کون سے لوگوں نے کردار ادا کیا اور یورپ کے بچاؤں کے لیے انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر کیسے نیٹو کا جو ہے وہ قیام کیا نیٹو کے بعد ان لوگوں نے مل کر کیسے اپنی معاشی اور مالی معاملت کر کے خود اپنے بلبوتے پہ یورپ کو ایک دفعہ پھر بلندیوں کی اس سطح پر لے گیا کہ جہاں سے واپس آنا تو دور کی بات ہم جیسے غریب ملکوں کے لوگ بھی وہاں اپنے فیملی کے لیے روزی کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں تو چلیں آج دیکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بار ویکس پہنچ سکے اور ہمیں بتائیے کہ آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح کی ویڈیو ہم آپ کے لیے بنائیں تو چلیں دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو ہم آپ کو دنیا کی کامیاب ترین معاشی تجربے کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس نے ستائیس ممالک کو بہترین تجارتی اور ماجی رشتوں میں پرو رکھا ہے یہ ممالک جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہوا گرتے تھے آج ان کی سرحدیں مٹھ چکی ہیں لوگ بلا کسی روک ٹوک ایک دوسرے کے ممالک میں جاتے آتے اور کاروبار کرتے ہیں اب یہ ملک کسی مشکل میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں اور کام بھی آتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں یورپی یونین کی جس کو اس دور حاضر کی سب سے کامیاب انٹرنیشنل اکنومک ارگنائزیشن کہا جا سکتا ہے تو میرے دوستو یورپی یونین کی کہانی آہ سے تہتر برس پہلے دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے ساتھ ہی شروع ہو چکی تھی بیسویں صدی کی دونوں بڑی جنگوں جنگ عظیم اور جنگ دوم کا میدان اصل میں یورپ ہی بنا تھا دوسری جنگ عظیم نے یورپ کو بلکل ہی تباہ برباد کر دیا تھا برطانیہ اور فرانس کا سپر پاور سٹیٹس ختم ہو چکا تھا جرمنی تباہ ہو کر دو حصوں مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی میں بڑھ گیا تھا مشرقی جرمنی کے تمام علاقوں پر کیموں نے سوویت روح کا غفظہ تھا سوویت روح سے مغربی یورپ کو لوگ خطرہ محسوس کرتے تھے دوسری جنگ عظیم سے جو تباہ ہوئی تھی وہ اس سے نکلنا بھی چاہتے تھے اور معاشی طور پر اپنی ترقی بھی کرنا چاہتے تھے چنانچہ انہوں نے اپنی دفاع اور ترقی کے لئے دو کام کیے ایک تو یہ کہ امریکہ کے ساتھ مل کا نورت ایٹلینٹک ٹریٹی یعنی نیٹو بنائی تاکہ سوویت روح سے اپنا دفاع کر سکیں دوسرا یہ کہ یورپ نے تحاد قائم کرنے اور دوسری جنگ عظیم سے اتباہ ہونے والی معیشت کو بحال کرنے کے لئے انہوں نے مختلف موادوں کے تحت ایک یورپی کمیونٹی کی بنیاد رکھی جن میں سب ملکوں کو ترقی کرنے اور آگے بڑھنے کے لئے مواقع دیئے گئے حتیٰ کہ بڑے اور چھوٹے ملکوں کا فرق بھی ختم کر دیا گیا سب کے حقوق ایک ہی جیسے ہو گئے اس کمیونٹی کے قیام کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے جو بعد میں ترقی کرتے کرتے موجودہ یورپی یورپ میں ڈال گئی یورپی کمیونٹی اصل میں سابق برطانیہ مزیرہ آزم ونسٹن چرچل کے ویلن پر قائم کی گئی تھی چرچل کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے کہ وہ دوسری جنگ عظیم کے وقت برطانیہ کے مزیرہ آزم تھے انہوں نے نازی جرمنی کے سامنے جھکنے سے بھی انکار کر دیا چرچل نے انیس سبتمبر انیس شالیس کو سویزل لینڈ کی یونیورسٹری میں تقریر کی انہوں نے آہدہ جنگو سے بچنے اور یورپ کو ترقی دینے کے لیے تجویز پیش کی کہ تمام یورپی ممالک مل کر یونیٹیڈ سٹیٹ آف یورپ کے نام سے ایک اتحاد یا ادارہ قائم کر لیں اس اتارے میں ہر قوم کی ذاتی طاقت کو ختم کر دیا جائے اور تمام چھوٹے بڑے ممالک ایک جیسے احترام میں آ جائیں اور یہ سب مل کر ایک ہی مقصد کے لیے کام کریں چرچل کی اس تجویز کو تمام یورپی لیڈر نے پسند کیا اور اس پر عمل درامت ہونے کے لیے کام بھی شروع کر دیا گیا ہاں تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اور اگر آپ اس ویڈیو کا پارٹ ٹو چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا دیجئے گا جلد ہی ملتے ہیں